ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل میں نیتا چوہان اور آپ سب کو میری نمستے آج فرینڈز ہم بنائیں گے کلہ کن کی رسپی اور آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز پلیز آپ سبسکرائب لائک اور کومنٹ باکس میں کومنٹ جرور کریں اور بیل آئیکن کر بٹن پریس کریں جس سے کی میری جو بھی ویڈیو نہیں آئے گی تو آپ کو نوٹیفیٹیشن مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں یہ میں نے ڈیڑھ سو گرام چینی لی ہے ایک نیبو کا رس لیا اور یہ پیستہ لیا جو کچھ میں نے کٹ لیا اور ایک کلو یہ دودھ لیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس دودھ کو اوبالیں گے دیکھیں اب دودھ میں اوبالا گیا ہے اب ہم اس میں یہ نیبو کا رس ڈالیں گے اور اس کو چلائیں گے جب تک کہ یہ جو ہے چھینہ لگنا ہو جائے اور پانی لگنا ہو جائے جب تک اچھی طرح دودھ پڑ جائے گا یہ دیکھیں یہ پھٹنے لگ گیا ہے دودھ یہ دیکھیں کیسے دودھ کی ڈالیں گے دیکھیں دودھ بلکل فٹ گیا ہے اور ہم گیس بند کریں گے اور اس کو چھانیں گے ایک چلی لیں گے اور اس میں کپڑا بچھا لیں گے اور اس کو ہم چھان لیں گے اور اس میں پانی ڈالیں گے اور اس میں یہ پانی ڈالیں گے اور کپڑے کو چاروں طرف سے پکڑیں گے اور اس کو نہیں چھوڑ دیں گے اور اب اس کو ہم اس کا پانی لٹکا دیں گے جو کہ اس کا سارا پانی نچڑ جائے اس کا پانی اچھی طرح ایسے نچوڑ دیں گے اور اس کو اب ہم کہیں لٹکا دیں گے جو کہ اس کا سارا پانی نچڑ جائے اس کا سارا پانی نچڑ رہا ہے اس کا سارا پانی نچڑ رہا ہے اس کا سارا پانی نچڑ رہا ہے اب ہم اس دودھ کو پکائیں گے اور اس کو پکائیں گے اور چلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے نہ لگ جائے یہ دیکھئے دودھ میں ہوا لگیا ہے اور اب ہم اس کو چلاتے رہیں گے کیونکہ یہ نیچے لگ جائے گا اس کو لگا تاڑ چلاتے رہنا اب دیکھیں یہ دودھ پک پک کے تھوڑا کم ہو گیا ہے اب ہم اس کو اور پکائیں گے اور چلاتے رہیں گے دیکھیں ہم یہ چھینہ لیں گے اس کا پانی نچڑ گیا ہے اب ہم اس کو توڑ لیں گے چھینے کو اگر آپ چاہتے ہیں ملٹے ٹکڑے تو ملٹے دانے رکھ لیں اور اگر آپ باریک دانے رکھ چاہتے ہیں تو باریک اس کو باریک کر لیں چھینے کو یہ دیکھیں میں نے ایسے کر لیا ہے اب دیکھیں دودھ کو پکا پکا کے کم ہو گیا ہے اب ہم اس میں یہ چھینہ ڈالیں گے اور پھر دودھ کو پکائیں گے اب دیکھیں اب ہم اس میں چینی ڈالیں گے چینی ڈالیں گے تو یہ تھوڑا اور پتلہ ہو جائے گا دودھ کیونکہ چینی پانی جھوڑتی ہے اور اب ہم اس کو پھر سے چلائیں گے گاڑا ہونے تک اب ہم اس میں ہلائچی پوڈر ڈالیں گے اس سے بہت ہی اچھا پھلے بڑھاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی لگتی ہے کلائکند ویسے بہت ہی سوادیست مٹھائی ہے جو بہت ہی کھانے میں بھی لازم آو ہے یہ دیکھیں کلائکند بن کے تیار ہو گئی ہے اب ہم گیس بند کریں گے اور اس ٹرے میں اس کو ڈالیں گے یہ دیکھیں ہم نے اس ٹرے میں ڈال دی ہے اور اس کو تھوڑا سا ٹیپ کریں گے اور ہم اس کو سیٹ کرنے کے لیے رکھ دیں گے اب اس پہ پیستہ ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو پریس کر دیں گے تاکہ یہ پیستہ سے چپکے رہیں اب اس کو ہم رکھتے ہیں سیٹ ہونے کے لیے یہ دیکھئے ہماری کلائکند سیٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو کٹیں گے یہ دیکھیں ایک پیس نکارکہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ہماری کلائکند تیار ہو گئی ہے اور بہت ہی بڑیا لا جواب ہے اور کھانے میں بھی بہت سوادیشت ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں کومنٹ باک میں کومنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اور جو میرے چینل پر نئے ہیں وہ بھی سبسکرائب شیئر لائک اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں اوکے بائی ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں